کروتیوں کو دور کیجئے ان پرمپراؤں کو بیدہ کیجئے جن کی وجہ سے سماج میں لوگوں کو بھوش میں دکھ بھوگنا پڑتا ہے مرتب ہوج بھی بند کر دینا کسی دیوی دیوتا کے نام پر بلی چڑھتی ہے اس کو بھی بند کرنا گروہ کا نام لے کر کے پریورتن کرنا نبین جیون کا نیرمان کرنا اور نیویدن کروں گا گاؤں میں مندر ہو چوویس گھنٹے میں ایک بار جا کر کے درشن بھی کرنا وہاں جھاڑو بھی لگا دے گا آج میں رادہ کرسن مندر میں درشن کے لیے جاؤں گا رام مندر میں بھی درشن کے لیے جاؤں گا یہاں سے چھوٹنے کی بات جب کوئی شند مندر میں آ کر درشن کرتا ہے دنیا کے کروڑ لوگوں کو مارگ درشن بھی دیتا ہے کہ آپ کو بھی آنا چاہیے مندر کو شندر بنانا مندر میں پوجاری اچھا رکھنا اور پوجاری کو کچھ شیوہ راشی بھی دے دینا ہوکٹ میں پوجاری مت رکھنا تیرتھوں میں جانا وہاں پندوں کو بھی تھوڑا دان کر دینا گریب لوگ جو شڑک کنارے دکان لگا کر بیٹھے ہیں ان کی دکان سے کچھ شامان ادھک سے دیکھ خرید لینا ان سے سعودے باجی مت کرنا چار مولی کتنے کی دوگے بول دیا پانچ روپے تو پانچ دے دینا دس بھی دے دینا کیا پر دیکھنا دھن بڑھے گا آپ کے دھنے اور کوئی دکاندار اداس بیٹھا ہو اس کے دکان پر جا کر اس کو دس روپے چائے پینے کیلئے دے دینا چائے پی لو مسکرائے کرو اداس مت ہوا کوئی چنا منخلی بیچ رہا ہے دنیواد اس کو دے دو کچھ تو کر رہے ہو چوری تو نہیں کر رہے اور کوئی بوڑھا اور کمجور بکتی ہے کبھی اس کو دھکا مت مارنا تم کمجور نہیں ہوگے پھر یہ قدرت تم کو شکتی دے گی چنیوں کو دانا بھی چونگنے دینا مچھلیوں کو آنٹے کی بولی کبھی کھلا دینا اور آپ کی دوار پر یہ دی کتہ بیٹھا ہو ایک ٹکڑا اس کو دے دینا جہاں گوشالہ چل رہی ہو تھوڑا بھوشا تھوڑی گڑ وہاں دان کر دینا سال میں ایک دو بار گوشالہ کا درشن کرنا ہر بکتی گوشالہ نہیں کھول سکتا ہے لیکن دو دو چار چار گائے خود بھی پال لینا ہمارے آت کے رہتے رہتے گوو ماتا کو دکھ نہ ہو گوو ماتا کا دھیان رکھنا چھتیس گڑھ آشرم میں لگ بک ڈیڑھ سو کمجور لولی لنگڑی گائیں ہمارے آشرم بھی رہتے ہیں دودھ تو نہیں دیتی ہیں لیکن دعا دیتی ہیں اور ان کی دعا سے آشرم میں بہت بکاس ہوا ہے بہت بکاس ہوا ہے راجستان کوٹا آشرم میں بھی پانچے گائے رہتی ہیں بڑی خوش رہتی ہیں جب بھوزن کی گھنٹی بستی ہے تو گائے پہلے آ جاتی بندارے میں لائیے ہمیں سنت لوگ اس کو کھلاتے ہیں پھر سنت لوگ کھاتے ہیں جننی ماتا چھ مہینے دودھ پلاتی ہیں گو ماتا جندگی بھر دودھ پلاتی ہیں اور میں مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جب عید مناتے ہو تم عید مناتے ہو دودھ کی سمئی بنا کر کے سب کو کھلاتے ہو یہ دودھ پیڑوں سے نہیں ٹپکتا ہے یہ دودھ کھیت میں نہیں پیدا ہوتا ہے یہ دودھ گائے اور بھینس کے دور آتا ہے اس لئے گائے بھینس پر تم بھی دیا رکھنا مسلمانوں تم بھی دیا رکھنا انتہ یہ عید کے دن سمئی کہاں سے بنے گا اور نکلی دودھ بنانے والوں سے نویدن ہے تم نکلی چائے بناو کوئی بات نہیں لیکن نکلی دودھ اور نکلی گھی مت بناؤ جب نکلی دودھ اور نکلی گھی کیمیکل سے بننا شروع ہو جاتا ہے تو گائے اور بھینس کا سممان ختم ہو جاتا ہے آج مارکٹ میں نکلی دودھ آ رہا ہے کیمیکل کا بنا ہوا دودھ کیمیکل کا بنا ہوا گھی پیسے کے کمانے میں اتنے اندھے مت بنو اصلی گھی لوگوں کو کھانے تو میرے پاس میں کل ایک بھکت آیا تھا آدھا کلو گھی لیا تھا تو میں نے کہا گائے کا ہے کی بھینس کا بولے دونوں کا مکس پھر اچھا ہوا جو میں نے یہ نہیں پوچھا کی بکری کا کی گدھی کا میں بولتا وہ بھی مکس اتنا بڑا ڈبا دیا میں نے پریم سے رکھ لیا وہ گھی میرا گردیو کھائے گا کوئی ایسی چیز آتی ہے میرے سو ورش کی عمر کو رننگ کر رہے میرے گردیو وہ جباد صدگرو سی چھما دیو کے لیے میں رکھ لیتا ہوں ان کے چرنوں میں شوقتا ہوں کہ آپ کھا لینا میرے کھانے کے لیے تو اور لمبی جندگی دے گرو کی سیوہ بھی کرنا کم میلا کی لیے اندان بھی کرنا دھن دان بھی کرنا اور گاؤں میں سماگم ہو رہا ہو آپ کا تن من دھن اور ان اس میں لگنا ہی چاہیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہا ہے آپ کی کمائی میں چوہے بھی کھاتے ہیں چڑیاں بھی کھاتی ہیں آپ کی کمائی میں چیٹیاں بھی کھاتی ہیں کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں چور بھی کھاتے ہیں تو آپ کی کمائی میں تھوڑا انس بچا کر کے اسے دان کرنا تو لاکھوں سروتہ ہجاروں سروتہ ستسنگ کا امرت پان کر کے تم کو بہت آشیر بات دیں گے آشیر بات دیں گے آج یہ کتنی بڑی شبہ ہے جرا میں کہوں گا پرہلات پٹیل کھڑے ہو کر دیکھو درسند ایک پٹیل اور تھے کہاں گیا وہ کیا نام تھا اس دوسرا پٹیل اوہ بلا بلا یہ دو پٹیل کو آج پورے گاؤں نے چناؤں کیا تھا کہ دونوں پٹیل آپ کی آرتی اتاریں گے اور دونوں پٹیل کے مادم سے پورے گاؤں کی آرتی سمجھ لو اتر گئی ایسا مانا جائے یہ گاؤں بودھمانوں کا گاؤں ہے دو کا چناؤں کیا ہے ایک سورج ہے تو دوسرا چاند ہے کیا بات وہ در ہاں جوڑو سب کے سامنے دھرمی اسلاس بھنڈاری کیمرہ موڑ دونے کی تیاری شاہیب بندگی دھرمی اس دھرمی اس ہاں ادھر سب کو ہاتھ جوڑ کے نمشکار کرو سب کو دوڑو دوڑو نمشکار کرو دوڑ کے نہیں کھڑے کھڑے کرو ارے کھڑے نہیں لمبے ہو کر کرو ہاں ایسے بولو ساہیب بندگی تم لوگ تالی بجا کرو اب اندن کرو ادھر پٹیل پٹیل پٹ ہاں اب میری اور بھی دیکھو ادھر ہی نہیں ہم کو بھی ہماری طرف ہاں تھڑا مشکر آ کے ایسے نہیں ہاں یہ بات دنڈی بات پریلاد پٹیل اور کیا نام ہے ہاں بدریلال شری بدریلال پٹیل اور پریلاد پٹیل پریلاد پٹیل نے کہا کہ پٹیل ان کو بھی بلاؤ میں نے کہا بلالو نہیں صحیح بات نے تو پٹیل ان رات میں ان کو ڈاٹ تھی کہ پٹیل کہیں کا ہاں ہاں میرے کو کیوں نہیں بلائے اور صحیح بات ہے پٹیل آئے پٹیل ان نہ آئے تو ادھور آئی ہے پتی اور پتنی دونوں جب پوجا کا کام کرتے ہیں تو پوجا پورن مانی جاتی ہے یہ بیٹھئے دھنڈیوات تم شد بودھ آتما ہو جب آتما پرم پویترتا کو پرابت ہوتا ہے تو یہی پرم آتما کہلاتا ہے شدھو سی بودھو سی نیرنجنو سی سنسار مایا پری ورج توس سنسار شپنم تج موہ ندرہ من دالسہ واج مواج پترم شریر کی مرتو ہوتی ہے پرند تمہاری آتما کی کبھی مرتو نہیں ہوتی ہے پرند اس شریر کے دوارہ جو تمہاری آتما کرم کرتی ہے وہ کرم کے سنسکار پاپ کرم ہو یا پن کرم ہو شد کرم ہو یا دوس کرم ہو وہ سنسکار اس آتما کے ساتھ میں شچھم روک سے جاتے ہیں اور انہی سنسکاروں کے انسار تمہارا اگلا جنم ہوتا ہے تم جہاں جنم لینا چاہو وہاں جنم لے سکتے ہو یہ سب تمہارے ہاتھ میں جیسی جگہ جنم لینا چاہو ویسا ہی یہاں سنسکار بنانا پڑے جیسے تمہارے ہاتھ میں پتھر کا ٹکڑا ہے تم دس فٹ دوری پر پھیکنا چاہو تو دس فٹ پر پھیک سکتے ہو بیس فٹ دوری پر پھیکنا چاہو تو بیس فٹ پر پھیک سکتے ہو اور سو فٹ پر پھیکنا چاہو سو فٹ پر پھیک سکتے ہو کیونکہ یہ تمہارے ہاتھ میں اپنی آتما کو جہاں جنم دلانا چاہو وہاں تم جنم دلا سکتے ہو کیونکہ اس منصر جیون میں یہ سب تمہارے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں اس لئے سمحل سمحل کر کے کرم کرو کرم سنسکاروں کا کھیل ہے بھاگ بھگوان نہیں بناتا ہے بھاگ تمہارے کرم ہی نرمان کرتے ہیں تمہارے سبھاؤں سے بھاگ بنتا ہے کرم سے بھاگ بنتا ہے چرطر سے بھاگ بنتا ہے تمہاری بانی سے بھاگ بنتا ہے یہی بانی کو تم نے پریسکرت کر لیا ہے تو بھاگ کا ستارہ چمکے گا تمہارا آج اتنے نیتہ ہیں تمہارے دیش کے اندر سب سے اچھا وقتہ کون ہے بتا سکتے آپ نرندر مودی تو کون بناو پردھان منتری بانی 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 یہی پریسکرت کر لیا آپ نے بانی کو سدھار لیا بانی کو سمار لیا بانی کو سمال لیا بانی کو سہی کر لیا تو یہ تمہاری بانی تم کو ٹاپ ڈگری پر پہنچا دے گی اس لئے بانی کو سمحلو گالیاں نہ دیا کرو بکواس نہ کیا کرو نندہ برائی میں اپنی بانی کو دوسیت مت کیا کرو اور شبھاؤ شبھاؤ شندر شبھاؤ شبھاؤ سے بھی بھاگی کا نربان ہوتا ہے اب سبھی کا جیون منگل میں ہو اور یہاں جو چھوٹنے والی چیزیں ہیں ان کی چھنتہ انہاوشک مت کریے یہ سب ناسوان ہے مکان بھی میٹنے والا ہے گاڑی بھی میٹنے والی ہے شریر بھی میٹنے والا ہے یہ سب ناسوان ہے سنسار اس ناسوان سنسار میں اتنی ٹینسن لے کر کے مت جیو جو تم بناوگے اس میں سے کچھ تو تمہارے سامنے ہی بگڑنا شروع ہو جائے گا اور تم کتنا ہی سبھالوگے پھر بھی بگھڑنا شروع ہو جائے گا اس لئے جو ہو رہا ہے گیتہ سار کرشن نے لکھا ہے جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے جو آگے ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا جو ہو چکا وہ بھی اچھا ہو چکا ہے ایسا مان کر کے جینا بیربل اکبر باستہ کے پاس میں بیٹھے تھے اکبر باستہ سیو فل کاٹ رہے تھے اپنی بی بی کو کھلانے کے لئے جو لوگ اپنی بی بی سے زیادہ پریم کرتے نا تو بی بی کی لئے ناستہ تیار کرتے ہیں اور بی بی کی ساڑھی دھوتے ہیں کہ لے خوش ہو جاتے کیا باگ تو اکبر باستہ سیو فل کاٹ رہے تھے بیربل نے کہا کہ ارے باستہ آپ کیوں کاٹ رہے اتنے کرمچاری ہے اتنا یہ ہے وہ ہے سب کاٹ دیں گے میں اپنی بی بی سے بہت پریم کرتا ہوں اس لئے اپنے آپ کاٹ کر کھلا دیں گا کبھی سیو کاٹا نہیں تھا اپنا انگوٹھا کٹ گیا کھون آ گیا بولے بیربل میرا تو انگوٹھا کٹ گیا بولے اچھا ہوا یہ بھی اچھا ہوا اکبر کو گوشنہ آ گئی بولے اس کو جیل میں ڈال دیں میرا انگوٹھا کٹ آئی بولتا اچھا ہوا تو جیل میں ڈالا بولے یہ بھی اچھا ہوا یہ بھی اچھا ہوا اکبر باستہ جنگل میں گھومنے کے لئے گئے وہاں جنگل باسی جو قبیلہ بنا کر رہتے تھے انہوں نے ان کا نیم تھا کوئی دیوی کی پوجہ چل رہی تھی کوئی بندے بھی کو مانتے تھے تو اس میں کڑھائی میں تیل کھولا رہے تھے کہ اس میں جندہ آدمی ایک ڈالنا ہے اس کی بلی چڑھا رہا ہے تو اکبر مل گیا ہٹا کٹا بولے اسی کو چڑھا دیتے تو جب دیکھا اکبر کا کہیں کھنڈت تو نہیں دیکھا انگوٹھا کٹا ہے ارے بولے یہ کھنڈت ہو چکا اس کی بلی نہیں چڑھے گے چھوڑ دو اسے چھوڑ دیا تو اکبر کو یاد آیا کہ بیربل نے کہا تھا انگوٹھا کٹ گیا یہ بھی اچھا ہوا اگر انگوٹھا نہ کٹا ہوتا اچھا نہ ہوتا تو آج میری بلی چڑھ جاتی بہت اچھا ہوتا اکبر بہت سا لوٹ کر کے جب گھر آیا ترند بیربل کو جیل سے نکلوا کر مگایا بولے بیربل تو نے میرا انگوٹھا کٹا تو بولا کہ اچھا ہوا واسطم اچھا ہوا کیونکہ وہ جنگل میں رہنے والے قبیلہ بنا کر رہے تھے کڑا میں تیل کھوڑا رہے تھے مجھ کو بلی کے لیے اس میں ڈال لے جا رہے تھے انگوٹھا کٹا ہوا دیکھا تو بولے تو کھنڈت آدمی ہے اس کی بلی نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دیا وہ اچھا ہوا لیکن میں نے تیرے کو جیل میں ڈال دیا تھا اس میں کیا اچھا ہوا اس کو بھی تو بول رہا تھا اچھا ہوا بولے وہ یہ اچھا ہوا کہ اگر مجھے تو جیل میں نہ ڈالتا اور ساتھ میں لے جاتا تو تیری بلی نہیں ہوتی تو میری ہو جاتی بلی وہ بھی اچھا ہوا ایسے جیون میں جو بھی ہو رہا ہے اچھا مان کر اس کو شوکار کر لینا زیادہ ٹینسن ونسن مت لینا ہستے رہو یہ جندگی بیکار نہ ہو جائے آتما عجر و عبیناسی ہے اچھا کرو اچھا جیو اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھا سب کے ساتھ بیوہار کرو اب اچھا جندگی جی کر کے دیش دنیا میں خوشبو پھیلا کر کے سنسار میں اچھی طرح سے مر کر کے چلے جائے دیو سے نیو تتکریات این راترو سکھم بسیت اشتماسین تتکریات این ورسہ سکھم بسیت پوروے ویس تتکریات این بردھا سکھم بسیت یاوہ جیوین تتکریات این پرت سکھم بسیت بیدور جی کہتے ہیں دن میں وہاں کام کرو جس سے رات کو سکھ سے سو سکو آٹھ مہینے میں وہے سب کام پورے کر ڈالو جس سے کی ورسہ کی چار مہینے سکھ سے رہ سکو اور بچپن جوانی میں وہ کام کمپلیٹ کرلو جس سے بڑھا پہ میں سکھ سے رہ سکو اور جندگی بھر میں وہ سب پورا کر ڈالو جس سے ہستے ہستے مر سکو ٹھیک سے جا سکو دنیا سے موسیقی 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 موسیقی